بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتی ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے گھیلیت سے ہوں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہی رمضان المبارک کے جاند کا بہت خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں سب سے پہلی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کا سبتہ آپ سب کی چھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں ہر نیک اور جائز کوائش کو پورا کر دیں آمین سمہ آمین اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر اللہ پاک نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں رمضان المبارک میں نیک عمل کر سکیں اپنی نیکیوں کو بڑھا سکیں اور اپنے گناہوں کو مٹا سکیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے چاند کا ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس کی برکتوں سے ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی بڑی بڑی حاجتیں اس عمل کی برکت سے پوری ہو جاتی ہیں یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا خاص عمل ہے جس کسی کو بھی یہ عمل بتایا گیا اور جس کسی نے بھی یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیا سب کا یہی کہنا ہے کہ مشکلات آسانیوں میں بدل گئے ہر حاجت ہر مراد بن کہے پوری ہو ناظرین یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں کسرک سے اللہ کے بندوں پر برستی ہیں اللہ کی رحمتیں اس ماہ مقدس میں اللہ کے نیک اور بد دونوں لوگوں پر برستی ہیں اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اس ماہ مقدس کی برکتوں سے اپنی خالی جھولیوں کو بھر سکے اس ماہ مبارک میں اللہ پاک ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہماری زندگیوں کو بدل دے اللہ پاک کا قاس فضل کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمارا یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بندوں کی مانگی ہوئی ہر دعا کو بھول ہوتی ہے اور ہر عمل کا سواب دو گنات دیا جاتا ہے یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں جو بھی مانگا جائے وہ سب کچھ مل جاتا ہے آپ اس ماہ مبارک کا چاند دے کر یہ دعا پڑھیں پھر اس کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی بدل جاتی ہے پیار اسلامی بہنوں اور بھائیوں انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑھتا ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے اللہ باخنے مسلمانوں کو ان مشکلات سے نکلنے کے لئے قرآن کریم پرکان حمید عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے عامار عطا کیے جن کے ذریعے مسلمان نہ صرف اپنی مشکلات کو حل کروا سکتے ہیں بلکہ اپنی جائز حاجات بھی اللہ باق سے پوری کروا سکتی ہیں اب جو عمل آپ کے ساتھ شہر کرنے جا رہی ہوئی اس عمل کی بدولت آپ کے زندگی بدل جائے گی یقین کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنے والا جلد ہی اپنی مراد پائے گا اس کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی بن کہے ملے گا اور بے حساب ملے گا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوگا نیکی کرنے کی توفیق ملے گی اور اللہ باق ایسی جگہ سے رزقی حلال عطا کرے گا کہ اپنی آنکھوں سے رزق کی برسات ہوتی ہوئی دیکھے گا ہر حاجت ہر مراد بن کہے پوری ہو جائے گی اس ایک دعا کے ورد سے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں وہ بھی مل جاتا ہے جو کبھی نہیں ملا ہوتا خالی جھولیاں نعمتوں سے پھر جاتی ہیں اور سارا سال گھر میں خیر و برکت بھی رہتی ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جیسے ہی ماہِ نمتان اور مبارکہ بابرکت چاند نظر آئے تو چاند کو دیکھ کر اول آخر کسی بھی تعداد میں دروتِ ابراہیمی پڑھیں یا پھر جو بھی دروتِ پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں اس کے بعد یہ دعا آپ نے پانچ سو مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں ترہائی میں پڑھ لیں یا پھر چاند کی طرف دیکھ کر پڑھ لیں اسی بھی جگہ پر نمازِ عشاء سے پہلے پہلے آپ نے اس دعا کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی پانچ تصویہ مکمل کرنی ہے وہ خاص دعا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے جو بھی حاجت ہے آپ چاہتے ہیں کہ جل سے جل پوری ہو تو آپ کا خالی دامن خوشیوں سے بھر جائے گا رزق بے حساب ملے گا میری ایسے تمام بہن بھائی جن کا ایک ہی رونہ ہے کہ گھر میں پیسہ نہیں پیسہ ہاتھ میں نہیں آتا آتا ہے اور چلا جاتا ہے برکت نہیں گھر سے تنگی دور نہیں ہوتی تو ہر طرح کی مالی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لئے ہر دعا کی قبولیت کے لئے ہر حاجت کے پورا ہونے کے لئے یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے جس کسی نے بھی یہ عمل کیا اس کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوئی بس عمل سے پہلے اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں اور جب بھی آپ کوئی عمل کرنے لگیں تو اپنے مقصد کو اپنے ذین میں رکھا کریں اور دل میں کسی بھی بات کا شک نہ لیا کریں کہ یہ وظیفہ عمل یا ورد کرنے سے آپ کی مشکلات حل نہیں ہوتی جب بھی آپ کوئی عمل کرنے لگیں تو دل میں یہ یقین رکھیں اللہ پاک کی ذات پر یقین دستے ہوئے عمل کریں کہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتے گا ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی ناظرین و سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئے ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں کوئی عمل کوئی ورد کوئی وظیفہ پوچھتا جاتے ہیں تو وہ آپ کومیٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم بیماری کے لئے کوئی بھی بیوٹی ٹپس پوچھنے کے لئے کسی بھی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے کومیٹس کے ذریعے ہم سے رابطہ دیجئے نیچے ہمارا نمبر دیا گیا ہے نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے اور اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں قیرت کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے